پاکستان کرکٹ ٹیم فلوریڈا پہنچ گئی جہاں وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنا آخری گروپ میچ سولہ جون کو آئرلینڈ سے کھیلے گی پاکستانی کرکٹ ٹیم آج آرام کرے گی جبکہ چند کھلاڑی شام میں آئی سیسی کرکٹ فور گوڈ سرگرمی میں حصہ لیں گے دوسری جانب امریکی ریاست فلوریڈا میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے شیڈیول آئندہ میچز کی بارش سے متاثر ہونے کا خطشہ ہے جس کے بعد پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں سفر پہلے ہی مرحلے تک محدود دکھائی دینے لگا ہے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لارڈیل میں اگلے چند روز مکمل بارش کی پیش گئی ہے لارڈر ہل میں بارشیں اگر مگر پر منحصر پاکستان ٹیم کی امیدوں پر پانی پھیر سکتی ہے